جی علامہ عمد سید قادمی صاحب حضرت غزالی زمان کا مخصر تعریف ویسے ان کا تعریف میں اور آپ کرانے لگے تو پروگرم سارا ختم ہو جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر صاحب میں بہت شکر گزار آج کا دن ابباجی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے ویسال کا دن اس مناسبت سے پروگرم یقیناً اس کی بہت اہمیت ہے جہاں تک ان کے تعریف کا تعلق ہے سن انیس سو پینتیس میں ملتان تشریف لائے یہاں پہ کوئی دوستی نہیں تھی کوئی تعلق نہیں تھا کوئی زمین کوئی جائداد کچھ نہیں جس طرح سنتے ہیں کہ جی وہ حکم ہوا اور پہنچ گئے اس طرح وہاں پہنچے اچھا پھر آج کل تو اردو نیشنل لینگویج ہے ٹی وی ریڈیو کی وجہ سے لوگ بہت بولتے سمجھتے ہیں کمیونیکیشن لینگویج ہے لیکن سن پینتیس میں آپ سوچئے کہ ملتان کے رہنے والے کتنے واقف ہوں گے اردو سے اور اببا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنے وسار کے وقت تک ملتانی سرائی کی اس فلوینٹلی نہیں بولتے سمجھتے تو تھے لیکن بول نہیں پاتے تھے تو اس وقت ان کا وہاں پہ لوگوں سے انٹریکشن کیسے ہوا ہوگا ان کی تقاریر ان کے خطابات لوگوں نے کیسے سمجھے ہوں گے لیکن دیکھتے دیکھتے جس طرح محول ان کے حق میں بدلہ ہے یہ آقی رب کائنات کی طرف سے ایک خاص محول ہے اببا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کا تعلق امروحہ سے امروحہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت ذرخے زمین ہے اور اولیاء کی سرزمین اور سادات کرام کے حوالے سے اس کا اپنا ایک مقام ہے اور اببا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے بچپن میں ان کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ان کے والد تو بچپن میں چلے گئے پھر ان کے بڑے بھائی ہمارے تائجان قبلہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان کی پروریش کی یا ان کے شیخ بھی وہی تھے شیخ بھی وہی ہیں مستاد بھی وہی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں یا تعلیم حاصل کی یا اپنے شیخ سے مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ ان کا منٹل ہورائزن اتنا برائٹ نہیں ہوگا وہ ذہنی افق اتنا روشن نہیں ہوگا اور بہت تنگ نظر ہوں گے لیکن وہ جتنے روشن خیال تھے یہ دنیا جانتی ہے سبحان اللہ سبحان ہے اور پھر جب وہ یہاں پہ تشریف لائے ابھی آپ بات کر رہے تھے غزالی زمارازی دوران کے القاب کی ایک رہ گیا میں معذرت کے ساتھ محدث اعظم حضرت قبلہ سردار مصابہ میں خود کا ذکر بلکہ دو نام رہ گئے ایک حکیم علومت حضرت مفتی حمدیار خان نیمی نہیں استاذ علماء مولانا عطا بندیال بھی رحمت اللہ لے جامل معقول کیا بات ہے تھے ترکیب انہی کے لیے سجتی تھی شیخ الحدیث کی ترکیب حضرت قبلہ اب الفضل مولانا سردار مصابہ رحمت اللہ علیہ کے لیے ہی بولی جاتی تھی تو یہ القاب جو ہے ان کو ان کے شاگردوں نے نہیں دیئے ان کے مریدین نے نہیں دیئے سب دنیا نے یہ ان کو دیئے تو حضرت محدث کا چھوٹوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نے دیئے اور اس کی تعاید اور تصدیق کی تو حضرت قبلہ مخدوم صدر الدین گلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ یوسف رضا گلانی کے پردادہ تھے تو ایسی ہستیوں نے دیئے اور یہ ٹھیک ہے کہ القاب ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے لیے بولنے کی کوشش کی گئی لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کسی کے ساتھ جچے اور سجے نہیں وہ دستارے بڑی تھی اس کے لیے سر بھی اپنے ہونا چاہیے